جو ہے مجھے ویش کیا میری شادی کو الحمدللہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اکثر تو میں دکھ کے مارے روٹی کھاتی ہی نہیں تھی کیونکہ مجھے روٹی کے تانے دیے جاتی تھی کہ بچوں کی انسلٹ نہ ہو جائے بلوگ نہیں آیا لیکن تنقید کرنے والوں نے بھی انتہا کر دی بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے یہ بڑی کوسر کے بھائی نے ہی رویل کیا تھا نہ کہ ستارہ نے کی وجہ سے مطلب سپورٹرز مانتے ہی نہیں ہیں جو ستارہ کو پسند کرتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوسر کی وجہ سے ستارہ کو ویوز آتے ہیں کہ دیکھیں جی میں اپنی جو روٹین ہماری چل رہی ہوتی ہے میں نے وہ دکھانی ہوتی ہے مطلب چودہ سال کی جو محبت کوسر ہے سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک امیدہ خیاریس ہوں گے مزیمی ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا جانی جان کی ٹوٹیس چھوٹیس امیدہ آپ لوگ ٹک ٹاک اور فٹ پارٹ ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو جی جب آپ اپنا رویو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے ٹھوک دیں لائک کیونکہ ہوتا ہے فری میں باجیز کر دو نا آپ کا کیا جاتا ہے کڑیوں تو جی حدیث ہے بڑی پیاری سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سراخ میں اور مچھویاں اس کے لئے اس شخص کے لئے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر اور برکت کی دعائیں کرتی ہیں ترمزی کی یہ حدیث ہے اور یہ ہے جی جناب ٹو سکس ایٹ فائف ٹو سکس ایٹ فائف تو بالکل جی میں نے اس کے حوالے سے کچھ پڑھا بھی تھا کہ کوئی اگر نیکی اور بھلائی کی باتیں پھیلاتا ہے تو اس کے لئے مچھلیاں اور یہاں تک چونٹیاں تک بھی اس کے لئے مطلب خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں اور اگر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو یا نیک کام کرتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو اس کے لئے بھی بہت دعائیں کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر سے قبروں سے جو آس پاس قبرستان ہوتے ہیں ویسے تو میں نے یہ بھی پڑھا تھا مشرق سے مغرب تک جو قبرستان ہوتے ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے توبہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ اور عقل شعور عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے اللہ اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس میں ان سے روز قریب ہوتا ہوں اگر ایسا نہ ہو تو وہ ختم ہو جائیں تو یہ بہت بڑا آسرا ہوتا ہے انسان کے لئے کہ آپ اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں جب آپ کو دنیا یا ایک ٹائم ہر انسان کے ساتھ آتا ہے کہ جب آپ پلکل اکیلے پڑ جاتے ہیں تو آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے دل میں رب ہوتا ہے وہ مخلصی اور وہ محبت ہوتی ہے تو جب پریشانی ہو نا میری بہنوں تو ٹینشن نہ لیا کریں دل چھوٹا نہ کیا کریں وہ رب ہے نا میں نا دیکھ رہی تھی ایک کوہوٹا کوہوٹا کی ایک پوسٹ تھی تو وہاں پہ ایک غریب کی جو ہے وہ بارے بیج رہا تھا لڑکا ایک نوجوان سا لڑکا تھا وہ عید کا ساما تھا جو ہے وہ غبارے وغیرہ بیچ رہا تھا تو اس کے جو ہے سب نے جھرمت بنا لیا بہت سارے لوگوں نے چھوٹا پنتی تھی اس میں بڑے بوڑے جوان بچے سب شامل تھے اور اس کے اتنے سارے غبارے تھے وہ سارے پھوڑ دیئے تو وہ منظر دیکھ کے نا دل کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یار اس نے کتنی محنت کی ہوگی اپنے گھر سے مطلب ٹائم نکالا اپنا سکون جو ہے اپنی روزی روٹی کے لیے اس نے برباد کیا اور وہ جیسے ہی بھیڑ میں گیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ ہلڑ بازی شروع کر دی یہ یوٹیوب پہ ہلڑ بازی نہیں ہو رہی دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوئی رہی ہے ہر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ نفسہ نفسی ہیر دجالی دور چل رہا ہے فتنے کا دور چل رہا ہے تو یہ بہت مجھے بہت دکھ لگا بہت تکلیف ہوئی یہ والی چیز دیکھ کے اور میں بڑی حیران ہوئی وہ بندہ جب اس کے گوبارے کچھ اڑ گئے اور کچھ زمین پہ پڑے تھے تو وہ بچہ بچارہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ بہت رو رہا تھا اس کے ساتھ ایک بزرگ انسان کھڑے تھے وہ اس کی صرف ہیلپ کر رہے تھے باقی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھرمت بنا کے کھڑے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے اور اس بچارے کے وہ بارے جو ہیں وہ کھینچ کھینچ کے وہ کر رہے تھے اتنا دل دکھا اتنا دل دکھا بہت زیادہ ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے کوئی کسی کو کماتا ہوا نہیں یار آپ لوگ ہیلپ نہیں کر سکتے کسی کی تو کسی کو کام کرتے دیکھ کے اس کی روزی روٹی پہ حملہ مت کریں پتہ نہیں اس کی بہن ہو گھر میں ماں باپ بڑے ہوں پتہ نہیں کیا کسی کی شادی بہن کی کروانی ہو کیا خود کی شادی کرنی ہو محنت مزدوری کر رہے ہیں اس طرح لوگ پزل کرتے ہیں پزل کرتے ہیں آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آج کا ایسا دور ہے اس میں اگر آپ آسانی سے کما سکتے ہیں تو پھر اتنا ہی اتنا ہی مشکل بھی پیش آتی ہے کیونکہ آپ کو ہٹایا جائے گا آپ کو روکا جائے گا آپ کو کھینچاتا نہیں کی جائے گی سٹارڈنگ میں ستارہ کے ساتھ بھی بہت سارا ایسا ہی کچھ ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے بہت سارے لوگ کھینچاتا نہیں کر رہے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بار بار کہتی رہی کہ اس کی بڑی بہن نے کہا تھا کہ مجھے چینلوں کی نہیں ہے ضرورت میں بہت اچھا پیسہ کما لیتی ہوں یہ ان کی بڑی بہن نے بولا تھا ایکس بہن ایکس بہن جو اس کی ہے اس نے بولا تھا لیکن ستارہ نے ہمیشہ یہی کہا میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کام کرتی ہوں کماتی ہوں اللہ معاف کرے جی اس بچے کو دیکھ کے بھی بہت دل دکھا اور یہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی خود تو انسان کچھ کر نہیں ہی سکتا دوسرا انسان لیکن اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جانا اس کو کمزور کرنا اس کی روٹی روزی پہ حملہ کرنا بہت سخت گناہ ہے کہتے ہیں جی سبر کیا کریں کیونکہ انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے پھر آگے ہے سبر کے ساتھ آسانی ہے آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے سبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا آپ کہ میں جو ہے انتظار کروں گا اچھا جی یہاں پہ کورپریت ہیں وہ کہہ رہی ہیں ناشین لف یو اور پراؤڈ آف یو جو اچھی باتیں آپ روز کرتی ہو بہت دیپ میننگ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دل سے تھینکس بہت پیاری ہو اور ایسے ہی چلتے رہنا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر کی کی ورڈ ہمارے پاس میسیج ہے کی کی ورڈ ہماری بہن ہے انہوں نے بھی بہت اپریشیڈ کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں آپ سے بہت زیادہ پیار ہے کسی کے پاس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ بس ایسے ہی حمد سے کام کرتی رہیں تھینکس و مچ بہت شکریہ شبانہ احمد بھی ہیں بہت شکریہ میری جان تھینکس و مچ آپ کے بھی کومنٹ آئے شکریہ رات بھی مجھے کافی ساری بہنوں نے جو ہے مجھے ویش کیا میری شادی کو الحمدللہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اور میری برث ڈے اور میری سالگرہ جو ہے ایک ہی ڈیٹ کو ہے اور بہت بہت شکریہ انسٹاگرام پہ اتنا سٹوری پہ مجھے جو ہے وہ ٹیگ کیے گئے کچھ میں مجھے کرنے آتے ہیں کچھ مجھے ٹیگ نہیں کرنے آتے ہیں مجھے ٹیگ کیے گئے اور میں آگے وہ سٹوری پہ کچھ تو لگا پائی کچھ نہیں لگا پائی لیکن بہت زیادہ لوگوں کے کومنٹس وہ میسیج آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے ویش کیا ہوا ہے بہت 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 شکریہ اور میری لائف میں بھی آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ دعائیں دیں دعا ہی چاہیے اور میں خوش ہوں اللہ پاک کا رب کا احسان ہے کہ میری شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں بہت اچھی شادی چلی یہاں تک کا سفر بہت زبردست سفر تھا میری زنگی کا اس میں میں نے بہت مشکلات بھی دیکھیں گربت بھی آئی اچھے حالات بھی دیکھیں زبردست حالات دیکھیں ہم نے اپنے خاندان والوں کے ملنے ملانے والے جو ہوتے ہیں آپ کے ملنے ملانے والے بھی تھوڑے سے بیچارے مارے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیا میں اپنے حزمن کے ساتھ مل کے اپنے جو ہے بہت بہت زیادہ مطلب اپنے نندوں کی شادی کی اپنا جو ہے اور بھی ایک لوگوں کی شادیاں کروائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا گھر بنایا ہم نے ماشاءاللہ ہمارے تین بچے بھی ہیں الحمدللہ شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیشہ میں کہتی ہوں اللہ تعالی سے ہمیشہ نیک نصیب مانگا کریں بیٹیوں کے لئے پیسے والوں سے تھوڑا تھا بچ کے رہے ہیں لازمی نہیں ہے پیسے والے جو ہوتے ہیں وہ سارے اچھے ہی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے پھر ڈس رسپیکٹ بھی کرتے ہیں نورملی آپ دیکھا کریں رشتہ اپنی بہن بیٹی کا نصیب مانگا کریں لڑکا پڑھا لکھا ہو سمجھدار ہو نورمل روٹی روزی کماتا ہو یقین مانے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہم لوگوں نے اپنی زندگی زیرو سے ایک قسم سے سٹارڈ کی تھی الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت حمد دی اور ہم نے اچھا رستہ بھی چنا اور اپنی لائف کو سکسیسفل لے کے چلنے کی کوشش کی رستے تھوڑے سے کٹن بھی آئے اچھے بھی آئے ہر طرح کا سردی گرمی ہر طرح کا ہم نے محول دیکھا بوک بھی دیکھی بہت اچھا محول بھی دیکھا اللہ تعالی کی مہربانی ہے ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے ہم نے ایک دوسرے کو صبر دیا سمجھایا بہت زیادہ ایسے چیزیں ہوئیں لیکن میں کہتی ہوں کہ شکر ہے الحمدللہ بہت بہت خوبصورت زندگی وزری میری میں بہت ہیپی ہوں اور آگے آگے کا پتہ نہیں ہے اس کے لئے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اتنی دعائیں دیں اللہ تعالی میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو خوش رکھے جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالی ان بچیوں کے جلد اس جلد ان کے بھی رشتے ہو جائیں جن بچوں کے بیٹوں کے نہیں ہو رہے ان کے بھی اللہ تعالی جلدی سے جلدی نصیب کھول دے اور ان کی بھی وہ بندھن میں زندگی کے بندھن میں بند جائیں اور بس یہی کہوں گی اچھی تربیت کریں بچوں کی میں آج کل دیکھ رہی ہوں جو اولڈ ایج ہوں میں ان کے جو ہے انٹرویوز آ رہے ہیں سامنے کوئی ڈاکٹر کی بیوی تھی کوئی ڈاکٹر کی ماں ہے کوئی امیر باپ کی لادلی اولاد تھی تو وہ بڑی اولاد نے چھوٹی اولاد مطلب بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا اور وہ وہاں پہ رو رہی ہیں تڑف رہی ہیں اببہ امہ بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں لیکن میرے نصیب میں صدقہ خیرات کا کھانا لکھا ہوا ہے تڑف رہی ہیں اپنوں سے ملنے کے لئے تو خدا رہا پیسہ تو آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں لیکن ان کی بچوں کی تربیت اچھی کر دیں اس ماہ کے لئے بھی مجھے بہت دکھ لگا جس کے تین بیٹے دو یوکے میں ایک جرمنی میں ہے لیکن ان کی بہویں ان کا خیال نہیں رکھتی وہ حالکہ کہتی ہے میں گھر کے خود کام کرتی تھی میں مطلب ظاہر سی باتیں چلوں پھر ہوں گی تو میں ٹھیک رہوں گی نا بیٹھ گئی تو بیٹھ گئی مہتاج ہو جاؤں گی تو میں اس لئے گھر کے کام بھی کرتی رہتی تھی اس کے باوجود مجھے روٹی کے تانے دیے جاتے تھے اکثر تو میں دکھ کے مارے روٹی کھاتی ہی نہیں تھی کیونکہ مجھے روٹی کے تانے دیے جاتے تھے خیر اللہ نیک اولاد دے میں کہتی ہوں ماں باپ جو ہے نا وہ تربیت کریں اولاد کی اولاد کی تربیت ضروری ہے ان کو لازمی نہیں ہے آپ بڑے بڑے ڈاکٹر بنا دیں لیکن تربیت نہ دیں احساس دلائیں دینی تعلیم بھی پڑھائیں اس میں ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے اگر اولاد کے لئے حقوق ہیں تو والدین کے لئے بھی حقوق ہیں جناب اولاد کے ذمہ تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں وہ ماں ترس رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لئے کہ میں ان کو ایک دفعہ دیکھ لوں ایک دفعہ ماتھا چوم لوں ماں کھل کے بول لو لیکن وہ پھر بھی وہ شکایت نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کی انسلٹ نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا اس سے بڑی انسلٹ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو پندرہ سالوں سے یہاں پہ پھینکا ہوا ہے آپ بولیں اپنا دل کھول کے تھوڑا سا بولیں پھر آخر کار رونے لگ گئی تو ایسی ہی وہ بہن بھی رونے لگ گئی ہائے مجھے ملاد ہو میری بہن سے میں تو لڑتی بھی نہیں ہوں میں لڑاکہ بھی نہیں ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں پہ بھیج دیا انہوں نے جہدادوں کے مسئلے ہوتے ہیں جہدادوں کے مسئلے ہوتے ہیں اور ہرس اور فیشن کہ ہم بوڑے ماں باپ کو ساتھ لے کے پھریں ہمارا سٹیٹس پھر بیچ میں سٹیٹس لے آتے ہیں میں یہ حیران ہوں کہ جب ماں باپ بنتے ہیں ہم ہماری اولاد ہوتی ہیں ہم اپنے سٹیٹس ہی بھول جاتے ہیں ہم صرف ہم مٹی مٹی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ ایسے مثال ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک نڈھال کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو مطلب میسی سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں اپنا خیال نہیں رکھتے بال بکھرے ہوئے سکن کا خیال نہیں رکھنا ہیں ان کے کھانے پینے کا ان کا بچوں کا خیال اس طرح سے مائن کر رہی ہوتی ہیں والدین زیادہ محنت کرنا شروع ہو جاتے ہیں والد زیادہ محنت شروع کر دیتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے خرچے ہیں تو جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ نفرت کرتی ہے کیونکہ ان کو ہم نے یہ تعلیم تو دی نہیں ہوتی بس ان کو عیاشی کراک راک راک اور کوشش کریں حلال رزق بچوں کو کھلائیں حلال رزق حلال رزق میں بڑی طاقت ہے وہ حلال رزق جو لکمہ جائے گا پیٹ میں حلال رزق جب جائے گا پیٹ میں تو وہ حلالی کرے گا حرامی نہیں کرے گا تو وہ اس لئے اپنی اولادوں کو حلال رزق کھلائیں تاکہ وہ آت کے لئے ایک اچھی مثال بنیں اور آپ کا خیال رکھیں نہ کہ وہ پھر ان میں بھی ہر سے پیدا ہو جائے دنیا داری کی یہاں پہ ہم بات کریں گے ستارہ کا تو ولاغ نہیں آیا لیکن تنقید کرنے والوں نے بھی انتہا کر دی تنقید کرنے والوں نے بھی انتہا کر دی جناب کہا گیا بڑی یوٹیوبر مطلب ستارہ ویڈیو نہیں آئی بہت بڑی نیوز آ گئی کوسر کی کوسر کے ہاں بہت بڑی نیوز آئی مطلب بیٹا یا بیٹی کی لیکن بھائی یا کوسر نے خود رویل نہیں کی نہیں بتا سکے دنیا کو لیکن کوسر کے بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے یہ بڑی یوٹیوبر کو حق تھا مطلب ستارہ کو حق تھا اس نے رویل کیا تو بھائی وہ ان کی فیملی ہے ٹرائی اینگل ہے وہ ساجد کی دونوں وائف ہیں ٹھیک ہے جی اور ساجد خود مانتا ہے کہ وہ ہمارا بڑا چینل ہے ہم بڑے چینل سے رویل کریں گے اور ہاں ایک بات یاد رکھیں جینڈر بھی کوسر کے بھائی نے ہی رویل کیا تھا نہ کہ ستارہ نے ٹھیک ہے جی پہلے انہوں نے رویل کیا تھا اس کے بعد ستارہ نے رویل کیا تھا انہوں نے دو ویڈیو بنا دی تھی کوسر کے بھائی نے تو خیر وہ کریں یا وہ کریں ان کی فیملی ہے جس کا دل کرے وہ کریں تو خیر یہاں پہ اور کہا کہ اسے اچھے ویوز آئے بیٹا یا بیٹی رکھنے کے لیے اسے اچھے ویوز آئے لوگ مانتے ہی نہیں کہ کوسر کی وجہ سے مطلب سپورٹرز مانتے ہی نہیں ہیں جو ستارہ کو پسند کرتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوسر کی وجہ سے ستارہ کو ویوز آتے ہیں کوسر کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں پر ستارہ کو کوسر کی وجہ سے ویوز نہیں آتے اس کی اپنی وجہ سے آتے ہیں تو جب ستارہ کراچی سے اسلام آباد آئی اس کے بعد اس کے ویوز کتنے بڑھے جب وہ کراچی تھیں ان کے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ویوز آ رہے تھے اس کا کیا ریزن تھا کیا چیزیں تھیں ٹھیک ہے جی وہ بھی سب کو پتا ہے ایک جیسا کانٹینٹ آ رہا تھا تین چار چینلوں پہ تو ستارہ نے سوچا یہی کہ بس مجھے یہاں سے اب شاید موو کرنا چاہیے تو اس نے اپنا جیسے ہی گھر بدلا اپنے آپ کو صرف دکھانا خود اپنے کیمرے میں آنا شروع کیا اکیلی نے تو اس کے ویوز ستارہ کو دیکھنے والوں کے ویوز بڑھ گئے ٹھیک ہے جی اور ون ملین سے اوپر ستارہ کی اپنی ویڈیوز پہ بھی ویوز آئے ہوئے ہیں جس میں ہوم ٹور دکھایا ہے یا اس سے اور بھی جو اس کے کشمیر والی ویڈیوز ہیں اس میں بھی صرف ستارہ ہی ہے خود ہی ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوثر نہیں ہے تو ان کے ویوز زبردست آ رہے تھے اچھا اس کے بعد اس لیے پھر لوگ سمجھدار ہیں ان کو دماغ ہے اس لیے وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب کوثر آتی ہے اس ٹھیک ہوتے ہیں بوسٹ وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ دونوں سوہتنوں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں آپ اس میں بات چیت کس طرح کرتی ہیں اڑتی بیٹھتی کس طرح ہے مزاج کیسا ہے کس طرح سے ان کے بیہیوئر ہوتے ہیں ہاں وہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں لیکن ستارہ کی اپنی ویڈیوز پہ بھی اچھے خاصے ویوز آتے ہیں اس کو دیکھنے والے اس کو محبت کرنے والے کم نہیں ہیں بڑھ رہے ہیں ہے نا سیٹی والے بھائی صحیح کہہ رہا ہے اچھا جی کوثر کی وجہ سے جو ہے ہی آگئے کوثر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ویوز آئے اور بچے کی وجہ سے ویوز آئے ہاں انس کی وجہ سے بھی اگر آئے تو پھر کیا ہوا ان کی وہی بات ہے نا تارہ پھر خرچہ بھی تو کرتی ہے نا دل کھول کے خرچہ کرتی ہے تو وہ اپنی گھر کی روٹین خاص کر دیکھیں یہاں پہ ویوز کی بات نہیں ہے یہاں پہ بات ہے مینجمنٹ کرنے کے کس طرح چلنا ہے جیسے کہ ستارہ نے اپنے ویلوگ میں کل ہی بتایا پرسوں والے دن کہ دیکھیں ہزبن کیس طرح مینج کر رہے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا تو شام کو ہم لوگ نکلتے ہیں باہر تو ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں ہمیں ٹائم دیتے ہیں ہم نے گھومنا پھرنا ہے ہم نے عید انجوائی کرنی ہے آنا جانا ہے ملنا ملانا ہے شاپنگ کرنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن دن کو سارا دن دوائی لینی ہے کھانا ہے پینا ہے ساتھ میں بچوں کو پیار دینا ہے بیوی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا ہے تو ساجد کوسر کے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے واضح کیا تو ساتھ رہتے ہیں تو اس لیے جو ہے ساجد پہ بندل پھر کم آ جاتا ہے وہ ورنہ ادھر بھی بھاگے گا ادھر بھی بھاگے گا لڑائی ہو جائے گی اب جو ہے اگر یہ بہر اندر آ جا رہے ہیں تو کوسر کی آنکھوں کے سامنے آ جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ مین مددہ یہ ہے کہ ستارہ کا جو بلوگ نہیں آیا کوسر کہاں ہے کوسر غائب ہے تو آگے سنیے کوسر کی اچھا جی اور کہا کہ امی ستارہ جو ہے پہلے کونٹینٹ بناتی ہے کوسر کو پہلے بھی سٹارڈنگ میں بناتی رہی یہ کہا گیا ہیٹر کی طرف سے اور پھر کہا گیا کہ امی کے لیے بھی بہت روتی تھی اور تھامنل لگاتی تھی تو وہ بھی ان کے ویوز اچھے آتے تھے تو دیکھیں وہ اس کی ماں ہے جو آپ کی ریل میں لائف میں گزر رہا ہوتا ہے تو وہ دکھا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جو ریل آپ کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے اس کی دکھا رہی ہوتی ہے اور اس نے اکسپلین بھی کیا تھا ستارہ نے اپنے بلوگ میں بولا تھا بتایا تھا کہ دیکھیں جی ہماری روٹینھ اپنی چل رہی ہوتی ہے میں نے وہ دکھانی ہوتی ہے تو وہ میں بتا رہی ہوتی ہوں ساتھ اپنی آرڈینس کو جو میری فیلنگ چل رہی ہوتی ہے میں وہ بتا رہی ہوتی کھرکے میں وہ اچھا ہ chatter مسئلہ ہوا تھا ابھی تو انہوں نے بتایا کھرکے میں میں ابھی تو مریم نے کہا تھا میرے پاس بہت کچھ ہے حالات جذبات چیزیں وائس ویڈیوز لیکن نہیں ڈال رہی میں کوئی نہیں میں ان کا بھلا سوچ رہی ہوں تو اس نے در گزر کیا تھا ٹھیک ہے جی اور کہتی ہے کہ بڑی نے تو کبھی امی امی نہیں کیا کیونکہ اس کا بھی بی بی ہوایا تھا تو اس کا کانٹینٹ تھا اس لیے وہ اس میں لگی رہی تو امی امی وہ کیسے کرتی آئی میس یو امی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے انہوں نے سورے کے لیے ویڈیو بنائی تھی ہم جو بھی ہیں یا میں جو بھی ہوں اپنے سوسر کی وجہ سے ہوں تو وہ ماں کو ہی ٹانٹ مارا تھا ماں کو ہی ٹانٹ مارا تھا ماں سے اسے محبت ہے ہی نہیں ماں کو ہے ماں کو پھر بھی ہے لیکن نرازگی بھی ہے محبت بھی ہے ہم خود اولاد والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں ہاں جو بچے زیادہ شرارتی ہوتا ہے اسے ہم سمجھاتے بھی ہیں نراز بھی ہوتے ہیں یا جو نافرمان اولاد ہوتی ہے تو اسے کونسا کچھ چھوڑ دیتا ہوتا ہے خیر کہا سال کی محبت کوسر جو ہے اس کوسر مطلب چودہ سال کی جو محبت کوسر ہے اس کا جب بیبی ہوا ہے تو ساجد نے نہیں اٹھایا تو آپ نے بہن ان کا ولاغ نہیں دیکھا ساجد نے اٹھایا بھی تھا اور وہاں پہ ستارہ نے وہ کٹ کیا تھا کیونکہ وہ اس نے اذان دی تھی تو بچے کو ظاہر سی بات ہے ایسے اٹھا کے سامنے کڑا تھا تو فیس رویل کا بھی ہوتا ہے فیس رویل نہ ہو جائے تو ساجد صاحب گئے تھے بلکہ ستارہ کو اندر نہیں آنے دیا تھا ساجد اکیلا گ اور پھر کہا گیا کہ ساجد حیرت ہے کہ کوسر نے ستارہ کو بچہ پکڑا دیا تھا اور ستارہ بھی اسے لوری دیتی نظر آئی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ ساجد کو کوسر سے نہیں ملنے دیا تھا تو نہیں ساجد گیا تھا کوسر کو مبارک بات بھی دی تھی اور اس کے بعد جو ہے بچے کو بھی اذان دی تھی اور جب بچے کے روم میں جانا تھا تو والد کو اجازت تھی ستارہ نہیں گئی تھی اس کو اجازت نہیں تھی بچے بھی کہہ رہے تھے ہم نے جانا ہے انہوں نے اجازت نہیں ملی تھی ہر ہسپٹل کا اپنا ایک رول ہوتا ہے لیکن میں جس ہسپٹل میں تھی وہاں پہ ہمیں فوراں بچے بھی میرے سسرال والوں کو دے دی ہمیں ریزمنٹ کو انہوں نے اذان بھی دی بچے کو اپنے پاس رکھا میں تو بعد میں آئی تھی تو اس ٹائم بچے نے کپڑے پہ اہنے ہوئے تھے اذان بھی دے دی تھی اور نام بھی رکھ لیا تھا ہم لوگوں نے اسی ٹائم تو ہمارا یہ رول تھا ٹھیک ہے جی وہ ہوتا ہے پھر الگ الگ ہسپٹل ہے الگ الگ شہر میں ہوتے ہوں گے کوئی رول لیکن وہاں پہ یہی نظر آیا کہ بچہ جس روم میں تھا اس میں ساجد صاحب گئے تھے اچھا جی کہا جا رہا ہے کہ اتنی جلدی بچے کو نظر کیسے لگ گئی لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہے تو بھئی ان کو بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں ہر والے وہ ولاغ نہیں بناتے ہر والے وہ مطلب اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اپنی نظر زیادہ لگتی ہے بلکہ اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہے مبارک بادی دینے کے لیے آج آبی رہے ہیں خود بھی وہ اتنے سارے لوگ ہیں گھر میں اچھا اس کے بعد کہا گیا کہ کوسر کو غائب کر دیا گیا ہے عید کے دوسر دین سے کوسر غائب ہے کوسر کو کیا اببہ لے گیا ہے کوسر جان نراز ہے کیا بچہ ہوا ہی نہیں ہے کیا مسئلہ ہے مطلب یہ لوگ نظر کیوں نہیں آرہے وڑی یوٹیوپر جو ستارہ ہے اس کے جو ہے ولاغ بھی نہیں آئے اس کا ولاغ نہیں آیا اور اس لیے جو ہے کوسر گھر میں ہی نہیں ہے تو بھائی ساجد صاحب کا جو ولاغ ہم نے دیکھا ہے اس میں بچہ جو ہے وہ پتنی کپڑے پہنا رہی تھی صبح صبح کا ٹائم تھا صاف صوف کر رہی ہوگی بچے کو تو ساجد نے ولاغ بنایا ہے اس میں کوسر بھی دکھائی ہے اس میں بچے کے ہاتھ بھی دکھائے ہیں آخر گڑی کے ہاتھ تو نہیں ہے یا گڑے کے بچے کے انسانی ہاتھ ہی ہیں تو بچہ بھی دکھایا گیا ہے کوسر بھی دکھائی گئی ہے ہالچال بھی پوچھا گیا ہے گپی شپی بھی لگائی گئی ہے کوسر کے ساتھ ہالچال پوچھا گیا ہے اور اس کے بازہ سے بات ہے ساجد نے یہ بھی بولا کہ میں فیس رویل نہیں کر رہا ابھی پورا نہیں دکھاؤں گا فیس نہ رویل ہو جائے اس طرح سے بھی باتیں کر رہے تھے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مسئلے چل رہے ہیں اس لیے جو ہے ستارہ کا ولاغ نہیں آیا کوسر یا ستارہ کی کہتے ہیں لڑائی ہو گئی ہے اس لیے ان کا ولاغ نہیں آیا دیکھیں ان کی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے ستارہ کی میں بھی ہو بھی گیا ہو لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستارہ کو تھکاوٹ ہو مسلسل پورا رمضان شریف روزے وغیرہ رکھنا جاگنا افتاری کرنا سہری کرنا نیند کا پورا نہ ہونا اس کے بعد عبادات بھی ساتھ ساتھ کرنا پھر اس کے بعد جو ہے ایدیاں بھیجنا شاپنگ وغیرہ درزی کو کپڑے دے لیک لیسز یہ وہ بڑا بڑا مسئلہ مسائل تھا بھائی تو تھکاوٹ ہوتی ہے پھر ابھی مسلسل وہ تین دن انہوں نے ایدی وغیرہ بھی اس طرح سے گزاری ہے اور اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے ولاغ نہ ڈالا ہو یا پھر میں بھی ہو بھی سکتا ہے کہ کاؤسر اور ستارہ کی کوئی اٹھ کٹ پٹ ہو گئی ہو کاؤسر دریکٹ ستارہ سے نہیں لڑتی وہ حسمان کے ساتھ آئی تینک ان کا رہتا ہے ستارہ سے وہ نہیں لڑتی اور اگر ابھی بھی زیادہ لڑے گی دریکٹ ستارہ کے ساتھ تو یہ پھر حیرت کی بات ہوگی کیونکہ ستارہ نے جو ابھی ان کا ساتھ دیا ہے وہ بہت بڑا ساتھ دیا ہے ان کو اسپیشل فیل کروایا ہے اور میں کہتی ہوں بہت بہت سپیشل فیل کروایا ہے ان لوگوں کو تو میرے خلصے نراز تو ہونا ہی نہیں چاہیے مینجمنٹ کر کے چلنا چاہیے ساجد صاحب کے ولاغ میں آ رہا تھا کہ کومنٹ آ رہے تھے کہ دیکھیں کاؤسر جو ہے وہ سوطن تو خود کسی کی بن گئی لیکن اب خود کو سوطن برتاشت نہیں ہو رہی تو اس کا موڈ بنا ہوا ہے زیادہ کومنٹ ساجد کو یہ آ رہے تھے کہ کسا کاؤسر کا موڈ بنا ہوا ہے نہیں ہس تو رہی تھی لیکن اس کا ایک اپنا ہی انداز ہے اس کا مزاج میرے خلصے ایسا ہی ہے نورمل ہی رہتی ہے بس ٹھیک ہے کبھی ہس لیا تو کبھی غصہ تو کبھی کیسا تو کبھی کیسا وہ چلتا ہی رہتا ہے تو خیر یہ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں سب بہنوں کے لیے خوش رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں دعائوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں نیو لوگ جہاں سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ